حضرت نوح علیہ السلام کا جواب اور عجب تم آجائکم ذکرم من ربکم علی رجل میکم لیونزرکم ولی تتقو ولعلکم ترحمون پارانٹ سورہ عراف کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کا سریعہ جو تم سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غزب الہی سے اور تاکہ تم پر حضگار بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی آپ نے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت و رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات عربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے ان کا خیال تھا کہ یہ کام کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ تمہاری حیرت و پریشانی بہمحل ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں اس میں کوئی تعجب نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی اس وجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا اور میں ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حقیقت سے نواقف ہے یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہر وقت آپ کے اردگرد خستہ حال لوگ ہلکا باندھے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ بھی جائے جہاں اس قسم کے گندے غلیظ اور کمینے لوگوں کا حجم ہو آپ ان کو اپنے ہاں سے نکل جانے کا حکم دے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے اسی قسم کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف جواب دیا یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہارے خاطر اپنے یہاں سے نکل جانے کا حکم دوں تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہو لیکن میری نظر میں جو قدر منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے وہ تم جیسے لوگوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کے متعفی اللہ سبھا ٹوٹ پڑتی ہے یہاں قدر منزلت کا معیار اخلاص و تقوی ہے دولت و سروت نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہا کہ تم ہے تو اپنی اقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا لیکن میرے نزدیک تم ایک انجان اور نواقف لوگ ہو ہو جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز قسرت مال میں نہیں بلکہ دل کی پاکی کردار کی بلندی اور اخلاق کی بختگی میں ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر ابتدائے و بال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلغ کی لیکن قوم سے سوائے تقذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جن جوڑ دینے دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارش برسنی ختم ہو گئی اور ان کی عورتیں بانج ہو گئی اور ان کی اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی اللہ کے نبی کی شفقت قوم بار بار انکار کر رہی تھی لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آنکھ سے نکالنے اور دنیاوی مسکلات سے نکلنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقہ بتا رہے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو مسائب و آلام سے نکال سکے نوح علیہ السلام نے قوم کو مسکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا اس کا ذکر اللہ رب العزت کے حضور یوں کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارٍ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلِكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فرحہ نمبر انتیس سورہ نف تم میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے تم پر سراتے کا موصلہ دھار مینہ بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا وہ تمہارے لئے باغات بنائے گا وہ تمہارے لئے نہریں بنائے گا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امد نہیں کرتے یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہیں تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی یاد کرنے اور اس سے ڈرنے اور اس سے معافی طلب کرنے میں ہے لیکن قوم اپنی حد درمی اور تکبر پر اسی طرح قائم رہی اور گمند اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ہی کہہ رہے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُعَا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرا اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداوں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا وَدَّا سُوَعْ يَغُوسْ يَعُوْقَ اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہوتوں کو بٹکایا یہ سب ان کے بہوتوں کے نام ہیں فائدہ حضرت عربیع بن سبیح سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن کے پاس آئے انہوں نے قحط صالح کی شکاعت کی آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو ایک اور شخص نے آپ سے اپنے غربت کا ذکر کیا آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو ایک اور شخص نے ارز کیا آپ اپنے رب سے میرے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے بیٹا دے آپ نے اسے بھی فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو ایک اور شخص نے باغات کے خوش کہونے فالکم دینے زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم اللہ سے استغفار کرو حاضر محفل نے عرض کیا کہ حضور شکایت لوگوں کی مختلف تھی لیکن آپ نے سب کو عمل ایک ہی بتایا تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لئے استغفار کا ہی حکم دیا تھا یعنی یہ عمل خوران پاک سے ثابت ہے قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا علقاب دیئے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے قوم کو دنیوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لئے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لئے دن رات ایک کر رکھے تھے لیکن قوم نے آپ کو گمرہ جھوٹا مجرون اور دیوانہ وغیرہ علقاب دے رکھے تھے سردار بولے کہ ہم تمہیں کھولی گمرہی میں دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِعَ ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّ يَا رَسْقُلٌ مِّن رَبِّ الْعَعْلَمِينَ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پارہ نمبر آٹھ سورہ عراف اے میری قوم مجھ میں گمرہی کچھ نہیں میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بلا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے بل نظن نکم قاذبین پارہ نمبر بارہ سورہ حود بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو یا یہ کہ تم اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں انہو الا رجولم به جنتوں فتربصو به حتہ حین پارہ نمبر اٹھرہ سورہ مؤمن ہو تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو خود زمانہ تک اس کا انتظار کی رہو یعنی انتظار کرو ہو سکتا ہے کہ اپنی دیوانگی سے کچھ حفاقہ ہو جائے اور اپنا دعویٰ نبوت چھوڑ دے یا اس پر موت آ جائے تو ہماری جان ہی اس سے چھوٹ جائے کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد کرے گا اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوہ کرے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی لیکن ایسا سوچنے والے بھی ایمان نہ لاسکے جب اللہ تعالیٰ کی امداد نوح علیہ السلام کے لئے آ گئی تو یہ بھی غرق ہو گئے پرہ نمبر اٹھائیس سورہ قمر ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھٹا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان غریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تقذیب کی اب علیہ السلام کو جھٹا کہا اور آپ کو مجنون کہا اور دھمکیا دی کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیا دیں گے اور تمہیں سنگزار کر دیں گے نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکیاں اور سختیاں قولو لَئِلَّمْ تَنْتَحِيَ نُوحُ لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ پارہ نمبر انیس سورہ سورت شعرہ بولے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگزار کیے جاؤگے تفسیر جلالین میں مرجمن کے دو معانہ بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ تمہیں گالیاں دی جائیں گی اور دوسرا یہ کہ تمہیں سنگزار کیا جائے گا ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریوات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا آپ کو اونی کپڑے میں لپٹ کر آپ کے گھر فیک دیا گیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے ایک دفعہ ایک بڑھا شخص جو لاتھی کے سہارے چل رہا تھا اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے دیکھنا اس بڑے شخص کے جال میں نہ فستنا یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا اے میرے ابو مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا مجھے دے دو باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اس چھوٹے لڑکے نے حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا جو آپ کے سر پر لگا آپ زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا ماذر اللہ رب العالمین یہ ماذرہ دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور علیہ تجا کی اے اللہ تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے سبر دے تو بہترین فیصلہ کرنے فرمانے والا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ خَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُ يَفْعَلُونَ پارہ نمبر بارہ سورہِ حود اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قَالَ رَبِّن سُرْ لِي بِمَا كَذَّبُونَ پارہ نمبر اٹھرہ سورہِ مُؤْمِن نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میری امداد فرما اس پر کے انہوں نے میری تقذیب کی اس دعا میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی ترخواست رب کے حضور پیش کر دی قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِكَ الذَّبُونَ فَفْتَحْ بَيْنِ وَبَيْنَهُمْ فَتْحَوْ وَنَجِّينِمْ وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پارہ نمبر انیس سورہِ شعرہ عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا یا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمان کو نجات دے فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُمُونَ فَانْتَصِرُ پارہ نمبر ستائیس سورہِ قمر تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلب ہوں تو میرا بدلالے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَزَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ اِنَّكَ أَنتَزَرْهُمْ يُضِلُّ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجَنَا كَفَّارَ پارہ نمبر انیس سورہِ نُوح اور نُوح علیہ السلام نے ارز کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑے نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناسکر قوم کی ہلاکت کی دعا آپ نے کیوں کی نُوح علیہ السلام نے قوم کو بردباد کرنے کے لئے دعا اس لئے نہیں کی کہ آپ کو گالیاں دینے دھمکی دینے اور آپ کو پریشان کرتی تھی یا آپ کو سنگسار کرنے کے لئے انہوں نے کہا تھا بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ اے اللہ جسے تُو نے خود بتا دیا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بغیر اور کوئی ایمان لانے والا نہیں تو ان سے ایمان کی توقع جب نہیں اور ان کی اولاد سے بھی سوائے بدکاری اور ناشکر کے کوئی امید نہیں تو ان کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ اور ان کو تباوہ برباد کر دے اے اللہ میں تو عاجز و مغلب ہو چکا ہوں تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری امداد فرما رب تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دے دیا نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالی نے فرما دیا کہ تم ہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا تم اپنے اور ایمان لانے والے لوگوں کے بچاؤ کے لئے کشتی تیار کر لو اللہ تعالی نے فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِّنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَبُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بارہ نبربارہ سورہِ حُود اور کشتی بناؤ ہماری مدد اور ہماری حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے یعنی کافروں کے عذاب کی تاخر کی کہیں دعا نہ کر دینا کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقین فیصلہ ہو چکا ہے ان کے غرق ہونے کا وقت بھی معین ہو چکا ہے اس لئے جلدی کا مطالبہ بھی نہ کرنا کیونکہ وقت مقررات سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر ہیں وہ بھی غرق ہو جائیں گے ان کے بچانے کی دعا بھی نہ کرنا کیونکہ تمام کافروں کے ڈبونے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی کشتی کا ریزائن اللہ تعالی کی وحی اور جبرائل کی معاملہ سے تیار ہوا ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائے تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی کی کشتی کا اگلا حصہ مرگ کے سر کی طرح بنانا اور اس کا درمیانی حصہ پرندوں کے پھٹے کی طرح بنائے اور پسلا حصہ مرگ کی دم کی طرح بنائے اور اس کے اطراف میں دروازے بنائے میخوں سے مضبوط کریں اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دو کشتی بنانے میں جبرائل علیہ السلام اور دوسرے پرشتوں نے بھی معاملت کی کشتی کیسی تھی کشتی کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ چوڑائی پچتر فٹ اور اونچائی پیتالیس فٹ تھی ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی جس کے تیار ہونے میں دو سال صرف ہوئے کشتی تین منزلہ تھی پہلی منزل میں وحس جانور درندے اور حشارات الارض کیڑے مکوڑے تھے اور درمیانی حصے میں پلت جنور چوپائے وغیرہ تھے اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے اور اپنا زادرہ یعنی کھانے پینے کے اشیاء رکھی گئی تھی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا آپ کے تین بیٹے اور ہر ایک کی بیوی اور نوح علیہ السلام خود اور آپ کی بیوی گھر کے یہ آٹھ افراد تھے اور ستر افراد عورتیں جنہوں نے ایمان قبول گیا تھا اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کل اٹھتر تھی علمہ علوسی نے آپ کے بغیر اناسی آدمی یعنی بہتر اور ساتھ آپ کے قبیلے کے اور آپ خود اس طرح کل اسی آدمی تھے خیل رہے کہ نوح علیہ السلام کی ایک سوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غر کا ہو گئے تھے انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آئے گا کشتی کو دیکھ کر قوم کا مصحف کرنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی اسے کیا کروگے تو آپ نے فرمایا یہ سیلاب میں کامائے گی یہ سن کر قوم مذہب وڑا تھی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کامائے گی معذر اللہ رب العالمين یہ تو سراسر حماقت ہے کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب بڑی ہی بن گئے اس طرح تمذخر اڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو نیو ذکر فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرْعَلِهِ مَلُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ پارہ نمبر بارہ سورہ یہود اور نوح علیہ السلام کسلی بناتے ہیں اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہستے ہیں بولے اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہستیں گے جیسا کہ تم ہستے ہو یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو مزاہ کرتے ہو تو تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے طوفان کا آغاز تنر سے ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب طوفان آ رہا ہے اس وقت تو تم کشتی پر سوار ہو جانا تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والے لوگوں کو بھی سات کشتی میں سوار کر لینا یہ تنر کو فامے تھا صحیح یہی ہے کہ عام تنر تھا جس میں آپ کی بیوی روٹیاں پکایا کرتی تھی اسی سے طوفان کی ابتدہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جا امرنا وفارت تنر یعنی اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنر نے جوز مارا یعنی جس طرح ہنڈیا اُبلتی ہے اسی طرح تنر اُبلنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے ہی والا ہے